بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز تو بہت قسم کا ہے پانچے وقت کرنے نہیں جی آپ کو پرسط ہے تو رات میں نماز ہے تحجید پڑھئے آپ کو اگر پرسط ہے تو سلاتت تصویر پڑھئے مطلب انہیں سو کہیے کہ نماز کچھ ہے یہ نہیں ہے یا نہیں پڑھنا چاہیے ایسا تو کوئی نے کہا آج تک اس لیے واری سپاک بھی کہتے ہیں کہ نہیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے پڑھنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو یتنا ممکن ہو نماز چھوڑ دی جائے گی تو عالم کے انتظام میں خرابی آ جائے گی ہے نہیں سسٹم ہے سسٹم کو نہیں بگاڑی تو کیا ہے کہ آپ آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کل آپ کا بچہ ایک دم نہیں پڑھے گا آپ کا پوتا جو ہوگا ایک دم نماز کے خلاف ہو جائے گا اس طرح سے کیا ہے کہ سسٹم ختم ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے آپ جیسے نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ واجہ ہے یا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں تو انہیں پڑھ رہے ہیں آگلا تو انہیں نہیں سمجھے گا تو آپ کا دیکھا دیکھیں کرے گا اس لئے بچوں کو تربیت ہونا چاہیے نماز وہی ہے آپ دیکھئے نماز کا سلیت کا طرف بول رہے ہیں نماز وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ دل حاجر ہونا چاہیے پھر ایک بار یہ بھی کہا کہ نماز برابر پڑھے جائے اگر تمام عمر میں ایک بھی سجدہ آدھا ہو گیا تو کل نمازیں بن گئیں مطلب ایک بھی سجدہ اگر کبول ہو گیا تو کام ہو گیا اب سجدہ کیسے کبول ہو گا اس کی فکر بھی کیجئے اور نماز بھی پڑھئیے ہے کی نہیں اور حضور قلب رکھنا چاہیے مطلب قلب کو حاضر رکھنا چاہیے اسے قلب کا حضور نہیں حاضر قلب نہیں قلب کا بھیان کئی آور رہتا اور نماز پڑھتے ہیں تو بیکار ہے بھیان جب رجو رہے تب پڑھا کر جمعہ کے نماز میں سنت مکان پر پڑھ کر جانا سنت ہے یعنی نماز جمعہ کا بھی اتمام ہونا چاہیے کم سے کم جمعہ کو بھی آدمی رہے فری تو پڑھنا چاہیے پیدل مسجد جانے سے ہر قدم پر سواب ملتا ہے تو جانیے رہے رہے پھر فرماتے ہیں کہ جمعہ کے نماز کے بعد بہت سے لوگ چار رکعت زور یہ نماز پڑھ لیا کرتے ہیں یہ شک کی بات ہے اور ہمارے یہاں شک نہیں ہے مطلب شک کی کوئی بات نہیں ہے پڑھ لینا چاہیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھی بات ایمان جو ہے وہ اور چیز نماز روزہ جو ہے اور چیز اور نماز تو رکون اسلام ہے اگر لاکھ روپیہ کی چیز رکھی ہو تو اس کا بھی خیال دل میں نہ لائے یہ ایمان ہے لاکھ روپیہ کی چیز رکھا ہوا اگر اس کا خیال دل میں نہیں ہے تب جا کر اس میں یہ ایمان کی بات ہوئی لیکن نماز تو پڑھنے والا آدمی پڑھ رہا ہے وہ اور روزہ رکھ رہا ہے اس سے ایمان سے کوئی مطلب اس کا نہیں ہے الگ کر دینے اس کو دیکھئے پھر کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے دریاد کیا کہ حضور تازیہ داری وغیرہ تو ممنوع ہے نہیں بنانا چاہیے تازیہ نہیں بنانا چاہیے نہ کرنا چاہیے ایک آدمی پوچھا ان سے کہ حضور تازیہ حضرت وارث علیستان تو تیور بدل کر ایک پور جوس لہجے میں حضرت وارث علیستان نے ارساد فرمایا سنا سنا لوگ چاہتے ہیں کہ فاتحہ درود بند ہو جائے مگر نہ یہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا مطلب کیا ہوا تازیہ بناتے ہو تب ہی نہیں فاتحہ درود کرتے ہو آج تم تازیہ بند کر دوگے کل تم ترود درود فادہ بند کر دوگے پرسنگ ڈنکہ بند کر دوگے پھر پرچم اٹھانا بند کر دوگے محرم بنانا بند کر دوگے تو کیا کرو گے تُم سو بتاؤ دیکھیں حضرت وارث علیستان تازیہ بنانے کے فیور میں ہے علماء لوگ جو ہیں جو ہیں تازیہ بند کروانا چاہتا فاتحہ تو پڑھتا ہے لیکن تازیہ دھاری بند کرنا چاہتا حضرت وارث علیستان کہتے ہیں نہیں تازیہ بلکل بانانا چاہیے بلکل یہ کام کرنا چاہیے حضرت اتخار علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی تازیہ کے بارے میں لکھے ہیں تازیہ دھاری کیسے کرنا چاہیے تازیہ کے کیا حقیقت ہے یہ سب جو ہے جو بڑے بڑے بزرگ تھے وہ زیادہ تم سے کابل تھے کہ تم کابل ہو سو بتاؤ دیکھیں نکر آپ کا رہا ہے بڑے بڑے بزرگ تھے اللہ والے لوگ تھے ان کا بات سہی ہے کہ تمہارا بات سہی ہے جو کہتے ہو کہ تازیہ نے بنانا چاہیے یہ پوائنٹ کے بات کسی کا حق مارنا بہت برا کسی کا حق نہیں مارا جائے انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے پھر کہتے ہیں یہ بادف صرف نماز ہی نہیں ہے اپنی خانہ داری میں ضروریات کی چیزیں لا دینا گھر میں ضرورت کے سامان کو پورا کرنا بیوی کی کفالت کرنا بیوی کی بال بچوں کے دیکھ بال کرنا بچوں کے دلداری کرنا بچوں کو کھلانا گلام کو لونڈی کی پروریش کرنا جروری ہوایت ضروری سے فارغ ہونا کھانا کھلانا سب عبادت ہے حضرت عباری صلیف اچھا فرماتے ہیں تو کیا سمجھتے ہو خالید نمازیں پڑھنا یہ عبادت ہے جتنا بھی کام جنمداری اور گھر کی ہے کھانداری کی ہے سب کے سب عبادت ہے اس سے مت بھاگو یہ بھی عبادت ہے گھر کا جنمداری اٹھانا گھر کے ضروریت کو پورا کرنا بال بچوں کی پروریش کرنا یہ سب عبادت ہے صحابہ کے مطلق فرمایا چاروں صحابہ کو درجہ بدرجہ اپنے درجہ پر ماننا چاہیے بہت سو لوگ ہیں صحابہ کو نہیں مانتے کھاندہ خالی حضرت علیت حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ہمیں یہ تینوں صحابہ کو جو سیاہ لوگ نہیں مانتے میں مانتا حضرت عبو بکر حضرت عثمان حضرت عثمان صحابہ ماننا چاہیے کسی سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں تو ایسی نہیں رہے ہیں کل بنی آدم کا شمار امت محمدی میں ہے کیونکہ آنازل صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور قرآن پاک اور صحابہ پاس مانے کا خاتمہ ہو چکا ایسی لئے اپنا کوئی نبی ہوگا اپنا کتاب نازل ہوگی پس اگلی پچھلی سب امتوں کا شمار اسی امت میں ہے بجا آوری حکم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر یقصہ ہیں جو پیرو ہیں وہ راہ پر ہیں باقیہ منکر گمراہ ہیں لیکن امت کے حیث سے سب ایک ہیں باغی ریایہ بھی اسی باقسہ کی کارلائے گی جس کو وہ ہے اللہ یہ ہوا کہ کل بنی آدم کا شمار امت محمدی میں ہے کل بنی آدم کا شمار جو ہے امت محمدی میں کتنے بھی آدم کے جو بھی اولاد ہیں امت محمدی ہی میں ہے لیکن جو اس پر پیروی کر رہے ہیں وہ پیروی کار ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں پھر والد علی پاک کا اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ بہت گہرہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت اندرونی بات سوچ کر یہ بولے ہیں زاہری بات نہیں ہے زاہری طور سے جو ہم لوگ مسلمان ہیں وہی امت محمد محمد صاحب کو امت ہیں پھر والد علی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اتنے بھی دنیا پر لوگ ہیں سب امت محمدی ہیں کوئی اپنے زبان اور دل کو کسی دوسرے کے واقعے کیوں خراب کرے اپنے زبان اور دل کو کسی دوسرے کے واقعے خراب نہیں کریں مجلس سما میں حال قال کے مطالق لوگوں نے دریاد کیا اور پوچھا کہ حضور جو قوالی ہوتی ہے تو لوگوں کو حال آجاتا ہے اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں حضرت وارث الیساء فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے مگر حالاً حال لانا حرام ہے اور حال لانے والا مردود ہے جاوردستی حال نہیں لایا کرتے بہت ادنی کا عادت ہوتے جاوردستی جھومتے راتا جاوردستی ناشتے راتا اپنے سے ادھر من ہو جائے آپ کا قیفیت ہو جائے تو آپ کو حال آگیا تو آپ حال کے حالت میں کچھ بھی کرنے لگتے ہیں وہ ٹھیک ہے جاوردستی اپنے سے نہیں کیجئے یہ دکھاوا ہوگیا جیسے پتا چلتا ہے کہ مہا فیل سما اور قوالی کا پروڑام کرنا چاہتا ہے تو چل رہا ہے یہ اچھا ہے مزدور کی مزدوری ضائع نہیں ہوتی جو علم واقل سے تعلق رکھتے ہیں من تو شدم تو من صدی یہ کام عشق کا ہے اور عشق پر کسی کا زور نہیں ہے بلکہ عشق کا سب پر زور ہے تمام عالم میں عشق کی نمود ہے اور اس کے بعد یہ شیخ پڑھا کہ بلبلو گل را ہوائے دیگرست من یمین ادم انم قد آمے دل برست کہانے کا مطلب یہ ہوا کہ عشق کا جو کام ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے عشق و محبت محبت ہی سب سے بڑی چیز محنت ریاضت اور عبادت اس کی کوئی فائدہ تو جرور ہوتا ہے لیکن عشق و محبت سب سے بڑی چیز اسے محنت کرتے ہیں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں سواب ملے گا ریاضت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو مرتبہ ملے گا لیکن اگر آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کے بدلے میں نہ تو آپ کو سواب ملے گا اور نہ آپ کو جنت ملے گی اور نہ آپ کو اس کا مرتبہ ملے گا بلکہ محبت کے بدلے میں محبت ملے گا یہ سر سے بڑی چیز محبت کے بدلے میں محبت ملے گا اور عبادت کے بدلے میں مجدوری ہے جنت ہے سواب ہے اور ریاضت کے بدلے میں بھی مجدوری ہے کہ آپ کو مقام منجل اور بڑا بڑا رتبہ ملتا ہے یہ بھی مجدوری ہے لیکن محبت یہ ایک ایسا چیز ہے جس کا مجدوری ایک دم اُلٹا ہے سیدھا سیدھی ہے محبت کے بدلے کوئی مجدوری نہیں محبت کے بدلے محبت آپ اگر اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی آپ سے محبت کریں جب اللہ رسول آپ سے محبت کریں گے وہ آپ کو اپنے طرح ڈھال دیں گے اور اپنے قریب کر لیں گے اور اپنے قریب کرنے کے لئے آپ کو کبھی امتحان لیں گے کبھی مصیبت دیں گے کبھی مصیبت لیں گے کبھی چھوڑیں گے کبھی ڈھکے لیں گے مطلب اس طرح سے آپ کو تو کہتے ہیں کہ اسے کو اپنا چیز بناتا ہے کوچی تو پیٹ پارٹ کر کے اتنا سندر بنا دیتا ہے کہ اس کو اپنے لائک بنا دیتا ہے تو اسی قریب لانے کے لئے آپ کے اندر جتنا کبھی خامی قرابی ہے سب کو کلیئر کر کر کے وہ آپ کے اپنے قریب لے آیا گا کیونکہ آپ سے جب وہ محبت کر رہا ہے تو آپ کا بھرا نہیں چاہ رہا ہے وہ آپ کا بھلا چاہ رہا ہے آپ کو سندر بنا رہا ہے ہم لوگ جیسے کسی کو محبت کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ در آر ستھر ہو جائے نہیں ہم بالے بچے دیکھون بھائے ایسا ہو جاتا ہے ہمارے بچے ایسی جاتا ہے کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہی چلس بہر ستھر ساتھ فرما رہا ہے کہ محبت کے حدلہ محبت ہو جب اللہ تعالی یا اللہ کے رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہمارے لئے خراب ہو رہا ہے ہے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہو گیا بھی یہ بھولیے کہ جب آپ اس ان کے ہو گئے ہیں وہ آپ سے محبت کر رہا ہے ہے تو وہ آپ کو بہتر بنا رہے ہیں ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسا بہتر بنا ہے جس ہمارے پاس ہم ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس کو مریج ہے اور اس کو ٹھیک ہونا ہے اس کو اگر بیماری ہے یا اس کو اگر جکم ہے تو جکم کو آپریشن کر کے جب تک ہم ریم کو نکالنے دیں گے تک مریج اچھا ہوگا نہیں ہوگا اب اگر اوگ کتنوں گر کر آئے یہ ہم کو گالی دے تو ہم اس کا بھلا کر رہے ہیں کی برا کر رہے ہیں ہم اس کا بھلا کریں بہلے ہم تو غالی ہے کہ ہاسیں ہیں نیسا ہم لوگ سچتے ہیں ایسا ہم روحانیت تو ہمارے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن حقیقت میں دوسرا بات بہت ہے ہم کو بنایا جا رہا ہوں ہم کو تیار کیا جا رہا ہوں اس لائے ہماری روحانیت کو کہے کی چمکایا جا رہا ہوں تو اس طریقے سے کھانے کا مطلب ہی ہوگا کہ محبت کا بدنہ محبت ہوتا قیامت کے دن ہم اپنے مریدوں کو خدا کے روبرو پیش کریں گے وارث السلساء کاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے موردوں کو خدا کے سامنے پیش کریں گے اتنے بندوں نے میرے ہاتھ پر طوبہ کی کہیں گے کہ تیرے اتنے بندوں نے میرے ہاتھ پر طوبہ کی ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ رحم کریم ہے اور یقین ہے کہ ضرور رحم و کرم بار گارنٹی ہے ہمارے جو مورید ہیں ہر پی یہی کارتا ہے بہت پیر کا یہ کام بھی ہوگا قیامت کے دن اپنے سبی موریدوں کو پیش کریں گے خدا سامنے ہم کہاں گے دیکھئے بھائیتنے لوگ ہمارے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے تھے اور یہ لوگ ہمارے ہیں جنتک ان لوگوں کو نہیں بکسیے گا ہم نہیں جائیں گے جنگل پار ہوگا بیڑا کھنے سو بدائیے تو بس یہی چیز ہم نے کار ہے دیکھئے بڑے بڑے لوگ کار ہے حضرت وارث علیسہ کار ہے اسے پڑھنے سے جلسہ تکبیر ملتا انگریز یا یہودی کو مورید کرتے وقت حضرت وارث علیسہ فرماتے تھے انگریز ہوتا تھا رن کو کار دے دیکھو موسیٰ کلیم اللہ اور عرصہ روح اللہ محمد رسول اللہ کسی کو بورا نہ کھانا اور حرام نہ کھانا انگریز کو بھی آپ مورید کرتے تھے اور یہودی کو بھی تو کارتے ہیں دیکھو مورید کم تم کو کر رہے ہیں اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا رہے ہیں مسلمان بنا رہے ہیں لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کو بورا نہ کھانا اور موسیٰ علیہ السلام کو بورا نہ کھانا سوچو کہ پران کا جو تھا پیغمبر ان کو بورا کہہ دو نہیں سب پیغمبر اچھے ہیں اسی طریقے سے آج بھی کسی دوسرے سلسلے والے لوگ کو اگر آپ مورید کرتے ہیں اپنے سلسلے میں لوگ بولاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم پہلے وہاں تھے پیشاوار سے بیت کے وقت فرماتے تھے جو پیشاوار ہوتا تھا کہ ہاتھ کے سچے رہنا جلوم نہ کرنا درجے سے کپڑا نہ چھوڑا ہمیں دوکندار خوکاتے تھے اسے پورا تولنا اسے ہمیں لیاغ رہنا چاہیے ہے کہ نہیں جلوم نہ کرنا کپڑا نہ چھوڑنی کرنا دوکندار جو ہوتے تھے پورا تولنا بھائیت ناب تول میں کمی نہ کرنا اسے باری سلسل سلسل فرماتے تھے ہم بہت ہندووں کو مرید کیا مرید کو کامل یقین کرنا چاہیے مرید ہونا چاہیے مرید ہو تو خاک کے ڈھیر سے حاصل کر سکتا اگر کوئی مرید ہو خاک کے ڈھیر سے بھی حاصل کر سکتا ہے سمجھ رہا ہے کنیا مرید ایسا چاہیے جو سمجھ سکے معاملات کو ہر جگہ ایک کی شان دیکھیں جگہ جگہ بیت ہونا مریدوں کا کام نہیں یہاں بھی مرید ہو گیا وہاں بھی مرید ہو گیا ایک جگہ ہوئی ہے جم کے رہی ہے جگہ جگہ بیت ہونا مردوں کا کام نہیں ہے ہر جائی عورتوں کا کام ویسا نہیں بنی ہے تو سمجھ کہ ایک جگہ بیت ہو جائی ہے اور اس پر قائم رہی ہے یہ اچھا ہوگا یہاں دوئی کا گزر نہیں ہے یہاں جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بھی اور وہ بھی نہیں ہے ایک ہے وہ مورید کیا جو پیر کو جانچ کر مورید نہ ہو وہ پیر کیا جو وقت پر کام نہ آئے وہ پیر مسل اس درد کے ہے یہ تکلیف دہ ہوتا ہے مرد وہ مورید اچھا نہیں ہوتا جو پیر کو جانچ کر کہ مورید نہ ہو مطلب پیر کو جانچ کر کہیں مورید ہونا چاہیے اور پیر ایسا ہونا چاہیے جو وقت پر کام بیاس ہے جو پیر دنیا میں کام نہیں آئے گا واخرت میں کیا کام آئے گا پیر کو دونوں جگہ کام آنا چاروں جگہ دنیا میں بھی مصیبت میں کام آنا ہے قبر میں بھی مصیبت میں کام آنا ہے موت کے وقت بھی کام آنا ہے اور حسر میں بھی کام آنا چار جگہ پیر کو کام آنا ہے حضرت دادا تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں اس بات کو لکھے ہیں پانچوں پھائدہ بھی اس سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاتا لیکن چار فائدہ تو مٹا مٹی یہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو دنیا میں مصیبت میں کام آئے گا پہلی بات دوسری بات مرتے وقت تک مرتے وقت آپ کو کام آئے گا نزا کیا لم لم جسری بات قبر میں اگر سوال جواب ہوگا اس وقت پیر حاضر رہے گا اور چوتھا حشر کے میدان میں آپ کو بگر بکس آئے جنت میں نہیں جائے گا خود رہے جائے گا چار فائدہ اور پانچوں پہ فائدہ یہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہ لیجئے اور آپ اس لائق اگر ہیں تو آپ کو اللہ سے ملاتات کروا دے گا اللہ تک پہنچا دے گا ولی اللہ بنا دے گا پانچ فائدہ ہے ایک اچھے پیر کا جو پیر اتنا نے کر سکے وہ پیر کیا وہ پیر نہیں ہے ڈھونگی ہے موریدی دل سے ہوتی ہے اور دل مسلمان موریدی جو ہے کھالی نام لکھانے سے نہیں ہوگا بلکہ دل سے ہوتا ہے نقشیات اور عملیات کے متعلق فرمایا کہ سب واہیات اور خرافات دعا تاویج گنڈا میرے یہاں تو محبت ہی محبت ہے محبت کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم دعا تاویج نہیں کرتے تھے خوش نہیں بہت کھالی ایک نظر دیکھ دیا ہو گیا کہتے تھے ٹھیک ہے بہت ہے جناب نہ ہونا چاہے ہو گیا الگ بات جناب نہ ہو الگ بات ہے لیکن وہ سب تاویج گنڈا گھرہ میرانا ذکر ازدی مفید ضروری ہے مگر جس کا نام ازدی ہے وہ دشوار ہے اس لیے کہ ذاکر کو لازم ہے کہ جب ذکر ازدی کرے تو جناب شہر خدا کی برزق کو تظہور کرے اور تکمیل اس کی یہ ہے کہ ذاکر ذکر ازداللہ الغالب میں ایسا فنا ہو جائے کہ ذکر کرتے وقت ذاکر کے ہر عزو بدن سے شیر الہی کی شان نمدار سبحان اللہ یہ ذکر کی بات ہے بھائی یہ بہت گاڑی بات ہے ذکر میں فنایت کی بات ہے اب دیکھئے حضرت عبالی علیہ وسلم ایک دہت اچھی چیز کر رہے ہیں ابھی ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو ہمارے برزق کا تظہور کیا کھو کوئی مصیبت آئے تو ہموں کو تظہور کر انہیں مصیبت کے وقت میں پیر کا تظہور کرنا چاہیے پیر کا تظہور کرنا چاہیے تظہور کا قاعدہ یہ فرمایا کہ پہلے تظہور کرے جب سورت قائم ہو جائے تو ماہ اس سورت کے دل سنوبری کی جانے متوجہ ہو اور دل کی آنکھ سے اسے دیکھے پہلے دھیان لگائیے کہ پیر کا سورت کا ایسا پیر سامنے جابا جائے تو کلو کی طرف دھیان لگائیے اور کلو کی نگاہ سے اس کو دیکھنے کے کوشش کیجئے سامنے تظہور آ جائے گا تظہور میں تھوڑا دیر بیٹھنا چاہیے روز ہم لوگوں نہیں کر پاتے ہیں اچھی بات نہیں تظہور کے مطلق یہ برشات کہہ کہ آنکھ بند کر کے کیا دیکھتے ہو آنکھیں کھول کر دیکھو آنکھوں کے ہوتے نہ بینہ ہو جانا خدا کی نہ شکریہ میں کہا کہ تظہور اس سے اونچی کی بات ہے تظہور آنکھ بند کر کے تظہور کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جب تظہور قائم ہو جائے تو آنکھ پھلا بھی رف ہو گئے تو تظہور میں وہ ہی رہ گے تظہور جب قائم ہو جائے گا تو آنکھ بند کرنے کے جب اتنے ہاتھ گھڑی انہی کا تظہور رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو ہے ابھی ہم لوگ حضرت وارش علی شاہ رمت اللہ یہ بکر کا بات ان کے بیان کے بارے میں بات کر رہے تھے حضرت وارش علی شاہ بہت بڑے بھائے گئے اتنا بات اگر ہم لوگ روز سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے